اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اچھا جی آجا ہم انتہائی آسان طریقے سے سیکھ کباب جو ہے وہ بنانے لگے ہیں آپ آسانی سے گھر میں بنا سکتے ہیں کوئی بار بھی کیوں کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جیتنا جھنڈٹ کریں سیکھیں خرید دیں اور بڑا کچھ جی بلا بلا بس یہ کیمہ لے لی ہے میں نے تقریبا یہ ڈیڑ کلو ہے یہ اس کے اندر میں نے ہری میٹچیں ڈالی یہ سب چیز میں آپ کو پہلے بیتا دی جو ہسپیز آئی کا اپنے مطابق آپ � کم زیادہ کی جا سکتی ہیں پیاز میں نے تین لے لیا تھے درمیانے سائس کے اس کو میں نے چوب کا لیا یہ میں نے آپ کو پانی جو تھا نہیں چھول لیا تھا اور یہ اس کے بعد ڈھنیا ہی 72 دنیا ہے اس کی ingeq ہے یہ پوجہ میں لینا ہے ام نے بس کا پا� Dank کوٹا ہوا ہے اس کا پاڈرنہم لینا ہم نے بہت ضروری چیز ہے اس کے اندر اچھا یہ جو دادر میرچ ہے یہ میں نے لے لی اگر ہری میرچ کی طرح جیسے ریڈ میرچ بھی ہوتی ہے وہ بھی لے سکتے ہیں اس کی جگہ پر اچھا یہ حلدی لے لی ہے میں نے حلدی بھی اپنے مطابق جتنی مقدار سے آتا ہے اس کے مطابق ہم یہ چیزیں زیادہ کرتے جائیں گے اور میں نے حلدی لے لی جی زیرا لے لیا ہے میں نے بھی یہ جو ہے لال میرچ بھی لے لی تھی نمک ڈالا میں نے ٹھیک ہے یہ جی چاٹ مسالہ ڈال لیا میں نے اور یہ گرم مسالہ جو ہے میں نے یہ گرم مسالہ بھی اپنے قیمے کی مقدار کے مطابق میں نے ڈال لیا ہے ٹھیک ہے اچھا جی یہ جو ہے یہ میں نے بیسن جو ہے یہ میں نے اس کو بھول لیا تھا اچھے سے تو اب یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو مکس کر لیا ہے تقریباً تین چمت جو ہیں وہ چاول والے جو میں نے بیسن کے اس کے اندر ڈال لیا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ بیسن ڈالنی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جڑے رہتا ہے یہ ٹوٹیں گے نہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو گون لیا اور اس کو تقریباً ہم آدھا گھنٹا جو ہے اس کو رکھ دیں گے چھوڑ دیں گے اور یہ جو ہے وہ اچھے طرح سے میرینیٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے یہ لیکن یہ ٹوٹیں گے نہیں پھر یہ چیزیں بہت زیادہ اہم ہوتی ہیں سیک کباب بنانے کے لیے یہ دیکھیں جی اب میں سٹارٹ کرتی ہوں اچھا جی یہ دیکھیں یہ میں اب لیا تھوڑا سا اتنی مقدار میں کہ آپ ہاتھ سے اس کو ایسے ایسے تھوڑا سا ایڈگے سے پریس کر لیں اچھا جی یہ میں نے پینسل بھی لے سکتے ہیں جو شاپ ہوئی نہ ہو اور بزار سے اس کی جو سیک کباب بنانے کی جو سٹیکس ہوتی ہیں وہ بھی مل جاتے ہیں لیکن چلے اگر وہ نہیں ہے تو پینسلز اویلیبل ہوتی ہیں ہر گھر میں تو آپ کی پینسلز کے اوپر بھی یہ چڑھا کر آپ یہ اچھے طریقے سے یہ کر سکتے ہیں اب یہ جو سیک کباب ہے یہ میں آپ کو دو طریقوں سے بتانے جا رہی ہوں بڑے ایزی ویسے اور آپ بھی کہیں گے واہ باجی نے کیا بتا دیا اچھا جی یہ میں نے پینسل پر ایسے ایسے اس کو دبا دیا اور اس کو لمبا کرتی جاؤں گی میں آپ نے دیکھا ہوگا ہاتھ میں چھوٹا تھا لیکن جیسے جیسے میں اس کو دباتی گئی ہوں یہ لمبا ہوتا گیا ہے اور جہاں سے یہ تھوڑ تھوڑ چھوٹنا شروع ہوگا ہم اس کو پریس کر کر کے ہم اس کو دبا دیں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ آپ دیکھیں کتنا پیارا بلکل سیک کباب کی جو شکل ہے وہ آگئی ہے ٹھیک ہے میری بہنوں کو جو دوسرا طریقہ ہے وہ زیادہ ہی ایزی طریقہ ہے تو اکثر یہ بھی مشکل ہوگا یہ دیکھیں یہ میں نے نکال لیا تو ہم اس کو بھی ایسے فرائی پین میں جو میں آئل گرم کرنے رکھا ہے اس کے اندر ڈال سکتی ہوں لیکن اگر پینسل کے یہ دیکھیں میں نے پھر دوبارہ سے پینسل ڈال دیا ہے پینسل ڈال کر بھی ہم گھی کے اندر ڈال سکتے ہیں لیکن اگر نکال کر ڈال رہے تو تب بھی ٹھیک ہے اچھا جی یہ دیکھیں یہ میں نے پینسل کے ساتھ ہی آپ کو فرائی کر کے دکھایا اب یہ دوسرا طریقہ ہے ٹھیک ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح میں پریس کرتی جاؤں گی میں ہاتھ جو دوسرا ہاتھ ہے میرا اس ہاتھ سے میں دبا دبا کر اس کو لمبا کرتی جاؤں گی اور بلکل جیسے رول کی شکل جو ہوتی ہے ہم نے وہ اس کو بنا دا دینی ہے یہ دیکھیں یہ بھی بلکل ایسے ہو گیا یہ دیکھیں بلکل سیکھ باب کی شکل دے دی ہے صرف اس کے اندر جو سراخ ہے وہ نہیں ہے جیسے ہم نے پینسل نکال لی ہے تو وہ اس کے اندر جو سراخ ہو جائے گا اچھا یہ گولڈن ہو گئے اور میں نے اس کی سائیڈ چینج کر دی ہے اب یہ دیکھیں یہ جو میں نے پینسل دیکھیں یہ دو ہو گئے میں نے پینسل والا نکال لیا اب یہ جی دیکھیں یہ میں نے اسی شیپ سے یہ دیکھیں یہ میں نے ابھی پینسل نکال لیا ہے آپ کو دکھا نہیں سکی یہ میں پینسل نکال دیا اس کے اندر سے اور دیکھیں جی کتنی اچھی شیپ بن گئی اگر آپ کو اچھی لگے میری ویڈیو تو لائک کیجئے گا سبکرائب کیجئے گا اللہ حافظ